ہیلو مائی بیوٹیفل سولز کیسے ہیں آپ سبھی لوگ بہت اچھے ہیں اگر آپ میرے چینل پر پہلی بارہ آئیں تو ریکویسٹ کروں گی کہ سبسکرائب کریں میرے چینل کو یہ ایک جنرل کلیکٹیو اور ٹائم لس ریڈنگ ہے تو آپ سے جتنا ریزونیٹ کریں اتنا ہی رکھئے گا یہ ریڈنگ مارڈ انمارڈ میل فیمیل سبھی زوڈی ایک سائنس کے لیے بھی ہے اوکی سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کی ریڈنگ کو دیکھیں کوشش کرتے ہیں آپ کے پارٹنی کی کرنٹ انرڈیز یونیورس آپ کے بارے کیا بتانا چاہتے ہیں پلیز گائیڈ می انجلز میرے ویوز کے پارٹنیز کی کرنٹ انرڈیز میرے ویوز کو لے کر کیا ہے پلیز گائیڈ کیجئے انجلز کیا میری ویوز کے پارٹنیز کی انرڈیز ہیں پہلا میسج جائے گا اس آپ کے پرسن کا تھراؤٹ چکرہ بلوک ہے اس وقت میں پہلا میسج انجلز دے رہے ہیں یہاں پر کی آپ کی جو پرسن ہے وہ اس وقت میں کوئی کلیر کمیونکیشن نہیں کر رہے نہ آپ سے نہ کسی اور سے اس پرسن کا تھراؤٹ چکرہ بلوک ہو چکا ہے اور جو بھی اس پرسن کی لائف میں چل رہا ہے وہ یہ کسی اور کو کسی کو بھی نہیں بتا رہے نہ آپ کو نہ کسی اور کو ایسا اس پرسن کی سیچویشن ایسی ہے کہ اگر یہ کسی اور کو اپنی فیلنگز یا کوئی چیز بتائیں گے تو لوگ ان کا مزاگ اڑائیں گے یا لوگ انہیں سمجھ نہیں پائیں گے ایسا اس پرسن کا میسج ہے پہلا آج کے دن میں یہ پرسن کسی چیز کو یاد کر کے بہت زیادہ رو رہے تھے ایسا اس پرسن آپ کو حق کرنا چاہتے تھے یا پھر مجھے ایسی اینرڈی فیل رہی کہ آپ کی کسی کہ آپ کی کوئی یاد اس پرسن کو آ رہی تھی کوئی بات یاد آ رہی تھی کسی چیز کو لے کر یہ پرسن آج کے دن میں بہت اپسٹ تھے اور رو رہے تھے ایسی اینرڈی ہے یہاں پر یہ پرسن ایسا بھی سوچے رہے تھے کبھی لائف میں کسی کو بھی اتنی جگہ نہیں دینی چاہیے کہ وہ آپ کو اندر سے پورا ختم کر دے ایسا اس پرسن کا آج کا thought process تھا یعنی کچھ ایسا سوچ نہیں کر کسی کا پارٹنر یہاں کوشش کر رہا تھے کبھی بھی کسی کو بھی لائف میں اتنی جگہ نہیں دو یا اتنی importance نہیں دو کہ وہ آپ کو کہیں کا نہ چھوڑے ایسا یہاں میسیج آ رہا ہے اس پرسن نے اپنی لائف میں بہت سارے لوگ کو اتنی جگہ دے رکھی ہے اتنا سب کچھ ان کے لئے کیا ہے اتنی زیادہ اس پرسن نے سب کو جگہ دی ہے اتنی importance دی ہے اتنا special feel کر رہا ہے کہ پرسن کو ایسا لگ رہا ہے کہ لائف میں کبھی بھی خود سے زیادہ importance خود سے زیادہ پیار کسی اور کو نہیں کرنا چاہیے انسان بہت گندہ توڑتا ہے یہ یہاں پر اس پرسن کے messages آ رہے ہیں ہر جگہ مجھے regret اور guilt کی energy آج کی ریڈے میں کافی strong لگ رہی ہے ٹھیک ہے مطلب کچھ چیزیں اس پرسن سے past میں غلط ہو گئی یا کچھ چیزیں اس پرسن کے ساتھ غلط ہو گئی دونوں ہی چیزیں ہوئی ہیں کچھ ان سے غلطی ہوئی ہے کچھ ان کے ساتھ غلطی ہوئی ہے ٹھیک ہے دونوں ہی چیزوں کا regret اور guilt بہت strong اس پرسن کے اندر ہے میرے ساتھ ہی کیوں ہوا میں نہیں کیوں کیا کچھ اس طرح کی energy ہے یہ یہاں پر اس پرسن کی اس پرسن کی سوچ میں یہ بھی نظر آتا ہے اسی پرسن ایسا کہنے کی کوشش کر رہے کہ کوئی کسی کی خوشی نہیں چاہتا ہے لوگ کبھی بھی آپ کے hit کے بارے میں بات کرتے ہی نہیں ہیں یا پھر آپ کی خوشی کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں لوگ ہمیشہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو زیادہ چیزیں کہاں سے ملیں گی اس پرسن کی energy یہ تھی کہ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ میری خوشی کس میں ہے یا میں کیا چاہتا ہوں سب نے یہ دیکھا کہ مطلب سب کو خوش کیسے کرنا ہے بسیکلی کوئی یہاں پر اس طریقے سے کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی نے بھی میری خوشی کے بارے میں نہیں سوچا جہاں میں سب کو importance دے رہا تھا سب کو special feel کرا رہا تھا میں نے سب کو importance دیا اپنی life میں میں نے سب کو اوپر رکھا میں نے سب کی خوشیوں کا دھیان رکھا جب باری میری آئی تو کسی نے میری خوشیوں کے بارے میں نہیں سوچا کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میری importance کیا ہے میں کتنا special ہوں میں کیا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں میری خوشی کے چیز میں ہے سب نے کسی نے بھی میری خوشی کے بارے میں نہیں سوچا سب نے اپنے اپنے مطلب سے ڈیسیجن لیے سب نے اپنے اپنے مطلب کی بات کی سب نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ سب کچھ پرفیکٹ کیسے دکھے گا بھلے ہی اس پرفیکٹ بھلے ہی اس پرفیکشن میں مجھے کتنی ہی ڈن گونا ہو رہی ہو کوئی یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میرے لیے سارا کچھ پرفیکٹ آپ لوگوں نے تیار تو کر دیا لیکن اس پرفیکشن میں مجھے خوشی نہیں ہے وہ پرفیکشن آپ کا صرف ایک دکھاوا ماطر ہے جو باہری طور پر لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت پرفیکٹ ہے لیکن مجھ سے پوچھو یہ میرے لیے کوئی کسی بھی طریقے سے پرفیکٹ نہیں ہے یہ میری خوشی کیوں نہیں دیکھی گئے یہ میری خوشی کے بارے میں کیوں نہیں سوچا گیا کسی سے بہت سٹرونگ شکایت ہے اور یہ آپ تو بالکل نہیں ہیں گائز ٹھیک ہے یہ آپ نہیں ہیں یہ کوئی اور ہے جس سے اس پرسن کو بہت سٹرونگ شکایتیں ہیں ٹھیک ہے میری خوشی کے بارے میں کیوں نہیں سوچا گیا میری خوشی کے ساتھ سے ڈیسیجن کیوں نہیں لیا گیا مجھے سب کو پرفیکٹ کیوں دکھانا پڑا اور اتنا پرفیکشن صرف باہری طور پر ہی کیوں ہے ٹھیک ہے میں اندر سے خوش کیوں نہیں ہوں مجھے کوئی خوشی کیوں نہیں محسوس ہو رہی جب میں نے سب کو اتنا ایمبورٹنس دی میں نے سب کو اتنا سپیشل فیل کریا سب کیلئے سب کچھ کیا تو میں کہیں نہیں بن رہا تھا یا میں کہیں نہیں بن رہی تھی اس طریقے کے میسیجز آ رہے ہیں اچھلی ہاں اس طریقے کا میسیج آ رہا ہے کہ انسان کی مانگ اور چاہت ضروری نہیں کہ بلکل ویسی ہی ہو جیسی سامنے والے کی ہو یعنی یہاں پر کچھ اس طریقے کا میسیج آ رہا ہے جیسے آپ کے پیرنٹس جو ہیں ان کی چاہت اور مانگ الگ طریقے کی ہوگی آپ کی چاہت اور مانگ الگ طریقے کی ہوگی آپ کے پارٹنر کی چاہت اور مانگ الگ طریقے کی ہوگی سب کی الگ الگ خوشی ہوتی ہے سب کی الگ الگ طریقے سے مانگ ہوتی ہے الگ الگ چاہت ہوتی ہے تو جب بھی ہم کسی کو اپنے اس طرح سے خوشی دینا چاہتے ہیں تو ہم اس کی خوشی کے بارے میں اتنا نہیں سوچ سکتے کہ وہ کس چیز میں خوش ہے ہم صرف یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے اکورڈک اس کی خوشی کیا ہونی چاہیے اس میسج کو سمجھ پائے یہ پرسن یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سب نے اپنے اپنے اندازہ لگایا اور میرے لئے کام کیا کہ میری خوشی کس چیز میں ہے اور میرے لئے کیا بڑیا رہے گا ایسے آپ جب کام کرتے ہیں آپ سے جڑے لوگ آپ کے لئے کام کرتے ہیں اس کی خوشی کس چیز میں ہوگی اور آپ کی خوشی کا اندازہ لگا کر وہ آپ کے لئے سب چیز پرفیکٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ ایک impossible چیز ہے کیونکہ ضروری نہیں کہ جو آپ کی خوشی بتا رہے ہیں وہ ہی آپ کی actual خوشی ہو ٹھیک ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہے ضروری نہیں ہے کہ جو سامنے والا کہہ رہا ہے وہ ہی آپ کی خوشی ہو ریفرنٹ ہو ٹھیک ہے وہ چیز جو بتا رہے ہیں کہ اگر ایسے ایسا کر لوگے تو بہت خوش رہو گے ایسے ایسا کر لوگے تو سب کچھ پوفیکٹ رہے گا سب کچھ بہت خوش نہ مارا رہے گا آپ ٹھیک ہے انسان نے کر لیا لیکن اس نے پھر بھی وہ چیز محسوس نہیں ہو رہی جو وہ محسوس کرنا چاہتا تھا یا چاہتی تھی یہ چیز یہاں پر نکل کر آ رہی ہے اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو تمہاری خوشی کے ساتھ سے کیا تھا بلکل نہیں آپ نے سامنے والی کی خوشی کے ساتھ سے نہیں کیا تھا آپ نے اس کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ تمہاری خوشی کس چیز میں ہونی چاہیے تو میں نے ایک اندازہ لگایا تھا کہ ایسا ایسا ہو جائے گا تو تمہاری خوشی کمپلیٹ ہو جائے گی اور وہ ایسا ایسا ہونے کے بعد اس انسان کو ایسا لگ رہا ہے کہ میری خوشی کمپلیٹ نہیں ہے یا پھر میں کمپلیٹ نہیں ہوں پھر مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی ہے ایسا میسج یہاں پر نکل کر آ رہا ہے اس پرسن کی انرجی یہ ہے کہ کسی نے میری خوشی نہیں دیکھی بسیکلی سب نے اپنا سوارت دیکھا یہاں کلیر میسج ہے اس پرسن کا ملکہ ناراض ہے یہ پرسن بہت زیادہ ملکہ ناراض ہے میں ایک بات سچ بولوں گا یہاں پر جس کے لئے بھی یہ میسج نکل کر آ رہا ہے دیکھیں آپ کا کنکشن کتنا سٹرونگ تھا کتنی اس میں پیورٹی تھی آپ کنکشن میں جو لوگ رہے ہوتے ہیں وہ بھلی بھادی جانتے ہیں اگر آپ چیزوں کو بہت گہرائی میں جا کر دیکھیں دے ون سے جب سے آپ کا کنکشن سٹارٹ ہوا تھا تو آپ دیفنیٹلی جانتے ہیں کہ آپ کا پرسن آپ کے لئے کیا تھا کہیں نہیں کہیں اس پرسن کے لئے آپ کیا تھے آپ کتنا بھی بولیں اس نے جو بھی حرکت کی یا جو بھی اس کا ڈیسیجن رہا بھلی بھادی جانتے ہیں کہ اس پرسن کے مند میں کیا تھا یعنی کوئی انسان آپ کے ساتھ چھ سات سال رہا ہے اور ایک جھٹکے میں چینج ہو رہا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک جھٹکے میں وہ انسان چینج ہوا ہے یعنی کہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ انسان بدل گیا جبکہ بدلنا اتنا آسان ہوتا تو پھر کیا ہی تھا ٹھیک ہے بدلنے میں بہت سمائے لگتا ہے تو مطلب آپ کہیں نہ کہیں یہ بہت اچھے سے جان پائیں گے کہ آپ کا پرسن کیا تھا کیونکہ اس پرسن کی خوابوں میں کوئی ایک ہی انسان بہت پہلے سے ہے جس کو یہ پرسن کنٹینسلی یاد کرتے ہیں اس کو یاد کرے گے بہت زیادہ روتے ہیں اور اس کو کھونا اس پرسن کے لئے بہت بڑا لوس ہے یہ چیز یہاں پر نظر آ رہی ہے تو مطلب یہ انسان آپ ہو سکتے ہیں تو آپ شاید نہیں جانتے بٹ یہ پرسن اسی لیول سے پین میں ہے یہ مجھے یہاں پر میسیج لگ رہا ہے یعنی کوئی انسان خوابوں میں جی رہا ہے خوابوں یعنی وہ والے خواب نہیں ہیں کوئی خواب آپ سجاتے ہو یہ وہ چیز ہے کہ کوئی انسان آپ کو 3D میں نہیں مل پا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کو کنٹینسلی 5D میں کنیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے کی وجہ سے ایک طریقے سے ہم یہاں سول کریونگ کی انرجی بول سکتے ہیں یہاں پر یہ مجھے نظر آ رہا ہے ایک چیز اور ہے لف کا جو مطلب ہوتا ہے لف کا جو true meaning ہوتا ہے وہ کبھی بھی desire سے واصنہ سے ہوتا ہی نہیں ہے جو جی desire اور واصنہ سے آ رہی ہے وہ love ہو ہی نہیں سکتا ہے لف کبھی بھی ان ساری چیزوں کی requirements نہیں کرتا ہے لف کو اس چیز کی requirement ہوتی ہی نہیں ہے مطلب وہاں پر جو connection بنتا ہے وہ کہیں نہ کہیں بہت strong آپ کو سامنے والے سے ایسا نہیں کہ ضروری نہیں یہ آپ نے بہت سارے خوبصورتی ہی دیکھی ہو وہ connection آپ کے کہیں نہ کہیں ایسے connection ہوتے ہیں جو آپ کو میں کیا پسند آ رہا ہے آپ کو کبھی خود ہی حیران ہو جاتے ہو آپ نے وہ love is blind تو آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے وہ جو connection ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو سامنے والے سے بہت زیادہ connection فیل ہو رہا ہے ضروری نہیں کہ اس نے آپ کو بہت کچھ دیا ہی ہو ضروری نہیں کہ اس نے آپ کی چاند ستارے ہی توڑے ہوں تو کیونکہ love تو ایک طرفہ بھی ہوتا ہے بہت سارے لوگ one sided lover بھی ہوتے ہیں بہت تکڑے تو یہ depend کرتا ہے کہ سامنے والے نے آپ کے اندر کیا دیکھا یا پھر اس کی soul craving آپ کے لئے کیوں ہے تو اس کا جو connection ہے وہ کبھی بھی desire واسنہ attraction ان سارے چیزوں سے ہوتا ہی نہیں ہے یہ چیزیں مجھے اس پرسن کی energy میں نظر آ رہی ہے چلیے دیکھتے ہیں cards کیا بتاتے ہیں پلیز گائید کیجئے angels میں جو بھی ویوازن کے partners کی current energies میرے ویوازن کو لے کر کیا ہیں مجھے 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 دیکھیں گائز میں نے آپ سے کیا بولا تھا کہ جو چیز پرماتنہ آپ کو دیتے ہیں اس کی قدر آپ کو وہ ضرور سمجھائیں گے آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ کے یہ بڑا پرابلم ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں 5 of cups ہے 2 of cups ہے 5 of shorts ہے emperor ہے سٹار ہے یہ سارے کارڈ اس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے جو پرسنے strong regret میں میں نے بولتا ہے guilt اور strong regret کی انرجی ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ انرجی بہت strong نکل کر رہے especially وہ جو soul connections میں ہیں جو soul connections ہیں یہاں پہ جو بھی soul connection میں تھے یہاں پہ ٹھیک ہے ان کی strong یہ انرجی ہے کہ آپ کے پرسن strong regret میں ہے آپ کو اس کارڈ میں یہاں پر 3 cups نظر آ رہے ہوں گے جو آگے پڑے ہوئے ہیں اور 2 cups پیچھے رکھے ہوئے ہیں یہ 2 cups کہیں نہ کہیں آپ دونوں کے تھے اور اس پرسن نے third party کو چوز کیا ہے اوکے تو یہ regret کی انرجی ہے black انرجی ہے اوکے تو یہ چیز مجھے یہاں پر نظر آ رہی ہے آج کے دن میں strongly regret تھا اوکے اوکے تو یہاں پر جو اس پرسن کو سمجھ میں آیا وہ یہ کہ soul connection کا body سے کوئی لینا دینا ہوتا ہی نہیں ہے soul connection کہیں نہ کہیں soul کا مطلب ہی ہوگا کہ آپ کسی ویکتی کے ساتھ کیوں connect ہیں آپ کو پہلے starting میں سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ آپ کو سامنے والے سے تنا connection feel ہوا کیوں اور یہی کہیں نہ کہیں ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طریقے کی awakening ہے because ہم جہاں سے connection اور love کو دیکھتے ہیں اور جو دنیا اس connection میں love کو دیکھتی ہے وہ بہت زیادہ desire کے basis پر دیکھتی ہے یعنی جہاں پر کافی ساری desires آپ کی ہوتی ہیں کہ انسان ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے تکہ اتنی ساری conditions کے ساتھ love کو دیکھا جاتا ہے لیکن جو ہمارے پرماتمہ نے چیزیں سکھائی ہیں یا پر جس شبد کو انہوں نے پریبھاشت کیا ہے پرم شبد کو جو وہ پریبھاشت کرتے ہیں وہاں پر ایک شبد اور ایڈ ہوتا ہے نسوارت آپ کہیں پر بھی اگر دیکھنے جائیں گے آپ اپنے کسی بھی پرانی چیزوں کو پڑھیں گے وہاں پر آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی پرم کے ساتھ ایک شبد لگتا ہے نسوارت تو وہ چیز یہاں پر آج کے ڈائم میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی ہے یہاں پر جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ ڈیزائر کے بیسس پر دکھائی جاتی ہیں پھر جو بھی میننگ سمجھایا جاتا ہے وہ ڈیزائر کے بیسس پر سمجھایا جاتا ہے کہ یہاں پر اتنی ساری آپ کی اگر کیا بولتے ہیں اتنی ساری آپ کی ڈیزائرز کمپلیٹ ہوتی ہیں اگر اس میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے وندہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے تو کہیں نہ کہیں love exist کرتا ہے ورنہ نہیں ہے اور ہمارے جو لگ رہا ہے وہ اس کے آگے نسوارت بھی لگتا ہے یعنی کی وہاں پر selfishness ہوتی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے وہاں پر نسوارت ہوتا ہے ٹھیک ہے ویکتی نسوارت ہوتا ہے وہ کچھ مانگ کرتا ہے ایک شب ایک لائن ہوتی ہے کہ پریم کبھی مانگتا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کئی بھی پڑھ لیجے گا ایشوان نے بھی جب بھی بولا ہے جیسے ہم کہتے تھے کہ پرماتما سے بہت پیار کرتے ہیں جو بھی ویکتی پرماتما سے پیار کرتا ہے وہ پرماتما سے بھی نہیں مانگے گا ٹھیک ہے پریم کبھی نہیں مانگتا آپ کسی سے بھی کریں گے آپ ہمیشہ اس کے مانگ نہیں رکھیں آپ پیرنٹ سے کرتے ہیں ان کے پرتی سمرپت ہے تو ان سے بھی آپ کی کوئی مانگ نہیں ہوگی جس سے بھی آپ بہت strong جس کے پرتی بھی آپ سمرپت ہوتے ہیں جس کے پرتی بھی آپ بہت زیادہ پریم سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس سے مانگ نہیں ہوتی چاہے وہ آپ کے پیرنٹس ہو چاہے وہ آپ کے ارادہ ہو ایشت ہو چاہے آپ کے مہادیو ہو چاہے کرشن ہو چاہے آپ کے بھائی بہن ہو چاہے آپ کے ہزبینٹ یا وائف ہو چاہے آپ کے لورز ہو حسنا چاہے آپ کے پریمی پریمی کا جو بھی ہو چاہے جہاں پریم شب آتا ہے وہاں پر مانگ ہوتی ہی نہیں اب یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے چاہے گروہ شششے کے بیچ کا ہو ٹھیک ہے تو ضروری نہیں ہے ایک بہت اچھا کبھی اپنے رامائن دیکھی ہمارے جو رامائن تھی اس رامائن میں بھی یہ شبد کو بہت اچھے سے پریبھاشت کیا تھا جو رام جی کے بھائی تھے بھارت انہوں نے بھی کیونکہ ان کا جو سمرپن تھا وہ اپنے بھائی کے پرتی بہت سٹرونگ تھا بھارت جی کا تو انہوں نے بھی جو کام کیا تھا وہ پریم میں ہی کیا تھا اپنے بھائی کے پریم میں ٹھیک ہے کہ آیودھیا کا راج بھی سنبھالا تھا اور بلکل ویسے ہی زندگی کاٹی تھی جیسے بھگوان رام نے ون میں کاٹی تھی ٹھیک ہے تو یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ پریم پتی یا پتنی سے ہی کر رہے ہیں یا پھر کوئی لور ہی ہے سامنے یہ جس کے بھی پرتی ہوگا اس کے ساتھ نسوارت ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز ایشور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ دنیا اس چیز پر چلتی نہیں یہاں پر ہر چیز ڈیزائر کے بیسے پر ہوتی ہے بھائی وینوں میں بھی اب یہ ہوتا ہے کہ تم کروگے تو میں کروں گا ٹھیک ہے اللہ سب کچھ نہ کچھ بدلے میں آپ سے چاہیں گے ٹھیک ہے تو اسی لئے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر شدہ پریم ایکزسٹ ہی نہیں کرتا کیونکہ جو بھی آپ کے لئے کچھ کرتا ہے وہ آپ سے بدلے میں کچھ نہ کچھ تو ضرور چاہے گا ٹھیک ہے اور اگر ہم سول کنیکشن کی بات کریں ہم کی ڈیوائی لب کی بات کریں تو یہ جو کنیکشن ہوتے ہیں یہ نسوارت کنیکشن ہوتے ہیں اگر آپ ان کو اوپر سے دیکھنے جائیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ وہ انسان کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا ہے بھلے آپ اس کی مطلب آپ اس کنیکشن کو اسی طرح سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہی اویکنی ہے جو اس اس طرح سے چیزوں کو سمجھ لیں ٹھیک ہے نا آج آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنے کا بہت زیادہ سٹرانگ ریگریٹ ہے ٹھیک ہے جو بھی لو نے آپ کے ساتھ کیا اور یہ بہت گندے اٹکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا یہ چیز مجھے نظر آ رہی ہے اوکے یہاں پر کارڈ ہے ایمپرر کا انڈ سٹار کا تو آپ کے جو پرسن ہے وہ فیلال مجھے ایسا نظر آ رہے کی اس پرسن کی ایک چاہت تھی سٹار بننے کی اس پرسن کی ایک چاہت تھی بہت زیادہ کچھ کمان ہی کی میں نے بولا نا ڈیزائر کی آپ کے ساتھ صرف لب نہیں ہوتا آپ کے ساتھ بہت ساری ڈیزائرز بھی جڑی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جب لب کو اور ڈیزائرز کو آپ ایک ساتھ لے کر آنے کی کوشش کرتے تو کسی ایک کا چھوٹنا تیہ ہے ٹھیک ہے کسی ایک کا چھوٹنا تیہ ہے یا تو آپ لب کو ہی لے جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو کہیں نا کہیں ڈیزائرز کو آپ کی کنٹرول کرنا پڑے گا یا پھر کچھ نہ کچھ آپ کو ایجسٹ کرنا پڑے گا یا پھر آپ اگر ڈیزائرز کے پیچھے بہت زیادہ پڑ جائیں گے تو وہ ساتھ آپ کو لف سیکریفائز کرنا پڑ جائیں تو سب کو سب کچھ نہیں ملتا آپ نے سنا ہوگا سب کو سب کچھ نہیں ملتا وہ اسی لئے نہیں ملتا کیونکہ آپ کی بہت ساری اکشائے ہوتی ہیں اور وہ اکشائوں کے ساتھ آپ کی کسی ایک وش کے ساتھ دوسری وش جو ہے وہ ہو سکتا الائن ہی نہ ہو رہی ہو ٹھیک ہے تو آپ کو دونوں میں سے کسی ایک وش کو چھوڑنا پڑے گا تو ایسی چیزیں اس پرسن کے ساتھ ہوئی ہیں گائز ٹھیک ہے اس پرسن کی جو وش تھی وہ کہیں نہ کچھ سٹار بننے کی بھی تھی اور اس کو کنیکشن بھی بہت سٹرونگ ملا تھا تو دونوں میں سے کسی ایک کو ہی آپ چون سکتے تھے آپ کی پرسن چون سکتے تھے تو آئی تنگ اس پرسن نے اس وقت آپ سمجھ سکتے کس کو چنا ہے ٹھیک ہے آپ کو تو سب معلوم ہے یہ چیزیں مجھے سٹرونگلی یہاں پر نظر آ رہی ہیں اوکے اور دیکھتے ہیں میں اوشو سے اوشو زین کیا بتاتے ہیں یہاں پر انجل لمبر فورٹی فور موجود ہے اس پرسن کو اپنے آپ کو یہ پرسن جب بھی دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو ایک دھوکے باز کے روپ میں دیکھتے ہیں ایک چیٹر کے روپ میں دیکھتے ہیں اس پرسن کی انرجی اس لئے گلٹ ہو رہا ہے اس پرسن کو ٹھیک ہے یہ پرسن اپنے آپ کو ایک دھوکے باز ایک چیٹر کے روپ میں دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پوسٹپونمنٹ کا کارڈ اور مائیزر کا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اپنے آپ سے خوش نہیں ہے یہ تو سچ بات ہے آپ کسی کے ساتھ غلط کرکے کوئی غلط کام کرکے انتر من سے خوشی نہیں پا سکتے ہیں ہاں اوپر اوپر سے لوگ آپ کو دیکھ کر ہی ہو سکتے ہیں کہ تمہارے پاس بہت ہے تم نہیں ہے کیونکہ آپ جھوٹ دکھا رہے ہیں تو اوپر سے جب آپ جھوٹ دکھا رہے ہوتا تو بہت سائے لوگ پرباوید ہو سکتے ہیں لیکن اندر کی باتیں آپ جانتے ہو تو جب آپ اندر سے بیٹھ ہوگے تو آپ کو satisfaction نہیں آئے رہا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ اندر سے بڑے سکھی ہوتے ہو کیونکہ آپ نے کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا بڑی بھلے ہی دنیا آپ کو کیسے بھی دیکھ رہی ہو تو دونوں چیزوں پر depend کرتا ہے اگر inner peace نہیں ہے تو سب برواد ہے اس پرسن کے پاس وہی چیز مسنگ ہے یہ پرسن اپنے آپ کو اندر سے خوش نہیں دیکھتے اس لیے نہیں دیکھتے کیونکہ آپ کو اندر سے اتنا اچھا نہیں سمجھتے جتنا دنیا انہیں باہر سے سمجھتی ہے اگر آپ کو یہ میسیجز اچھے لگے ہوں اگر آپ کو میری ریڈنگ پسند آئیے تو پلیز 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 لائک دس ویڈیو مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبائی ضرور شیئر کریں اگر آپ کو میرا چینل پسند آتا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں میری چینل کو تھانکیو کائز